آپ کا جواب دیا کریں گے آپ کمیٹ کیا کریں اچھے اچھے بس ٹھیک ہے بھائی جب ہاں پہ شام میں چھائیں آ جائے گی اس کے بعد ہاں پہ سیٹ اپ کر لیں گے کپڑا بچھا لیں گے سوفے رکھ دیں گے یہاں سے میں بائٹ بہر کھڑی کر دوں گا یا سائیڈ پہ کر دوں گا یہاں بڑا سفائی کر کے بڑا کپڑا بچھائیں گے اور ادھر سامنے دو سوفے لگا دوں گا اسلام علیکم کیا حال چال ہیں امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوئیں گے اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارے دیکھنے والے جہاں کہیں رہیں صدا خوش و آباد رہیں آمین تو آج ٹائم ہو رہا ہے تقریباً ساڑھے نو بجے کا اور نیہا کو میں نے کافی دیر پہلے ہی اٹھا دیا تھا وہ اٹھ سکی ہے میں نے تقریباً آدھے پونے گھنٹے پہلے اٹھ گیا تھا کیونکہ گرمی ہے رات کو اکثر لائٹ جاتی ہے تو ساڑھے گیارہ بجے لائٹ جاتی ہے اور پھر بندر ساڑھے بارہ بجے لائٹ آتی ہے تو ایک بجے تک کہیں جا کے نید آتی ہے جس کے وعیے سے صبح تھوڑا لیٹ اڑی آتے ہیں خجر میں اٹھتے ہیں پھر اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے دل کرتا ہے کہ اب تھوڑا نین پوری کرنے ناشتہ اکثر تیار ہوتا ہے تو اٹھتے کے ساتھ ہی میں نے چاہے وغیرہ چڑھائی اور چاہے کے بعد یہاں سے جھاڑو لگا لیا ہے ساری کھلیر کر دیا ہے جھاڑو لگا کے یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی کڑک سامنے دھوکے ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے نو بجے کا اور یہاں دھوکی ہے تھوڑی دیر میں آدھے گھنٹے میں یہاں تک آجے گی بس کسی بھی ٹائم چلی آئے گی یہاں پر تھوڑی سی چھایا ہے تو یہاں پر تھوڑا بیڑی آتے ہیں ہوا آتی ہے اسے گلی سے تو یہاں بیڑی آتے ہیں اور یہ جو ہم نے پوزے لیے تھے یہاں پر کافی ٹائم ہو گیا مہینہ تو ہونے والا ہے میرے خال میں لیکن یہ بڑے نہیں ہو رہے ہیں میرے خال میں کافی بڑے ہو جانے چاہیے تھے شاید ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ پلاسٹک والے اس میں لگے ہیں مٹی کو ہوا نہیں لگ رہی ہے کیا ہے یہ دیکھیں کائی آ رہی ہے میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو یہاں سے نہ شراغ کر دیا جائے اس سے تھا کہ ان کو ہوا لگے شاید ان میں ہوا نہیں لگ رہی جس کے وجہ سے یہ زیادہ بڑھ نہیں رہیں ایک ہی جگہ رکھے رہیں گے پھر دیکھیں یہاں سے ایسے ہو رہے ہیں چلے ہی بار ہلیں ادنام کو اٹھاتے ہیں ادنام سویا ہوا ہے یہ ابھی ادنام دی سویا ہوا ہے یہاں پھر پنخن آیا ہے کمرے کے اندر بھی ترام ہو رہا ہے بہت اب بھی تو آلگ ہے چھوڑے نو بجے ہیں نہیں ہے میرے خالے کچھن میں آگئی ہوئی گی نہیں ابھی کچھن میں آئی نہیں ہے میں نے تو چاہ چڑھا دی تھی پہلے سے ہی خالے ہاں ہاتھ کو دھولیا اس میں بسانے والی ہے یہاں پہ نیہا کھڑی بھی ہے اور سارا کام ہے بھی پھیلا ہوا ہے نہیں ہے یہاں فرش پہ سوتی ہے رات کو گھرمی اتنی ہوتی ہے نا میں بھی رات کو گھدے پہ سوتا ہوں تو بہت گھرمی لگتی ہے اور فرش پہ میرے سے سویا نہیں جاتا ہوں چلے میں جلیل دی ناشتہ بنتا ہے تو ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد پہ دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے میں نے سوچا کہ جب پہلے ناشتہ بنتا ہے تو تھوڑی دیر باہر یہاں ہوا میں بیٹھ جاتا ہوں اور بیٹھ کے بیٹھتے ہوئے آپ لوگوں سے بھی تھوڑی سی گستگو ہو جائے اور باتیں بھی ہو جائیں سامنے ہی نیہا بیٹھی ہوئی ہے کچھن میں اور ناشتہ کی تیاری کر رہی ہے اتنے خالے کیم لگے گا تھوڑا سا تو تھوڑی سی آپ سے بات بھی کر لی جائے تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ جیسے کمنٹ کرتے ہیں تو کمنٹ کا آپ سوچتے ہوں گا کہ انکل جواب نہیں دیتے دراصل بات یہ ہے کہ گھرمی کے وجہ سے اتنی گھرمی ہوتی ہے اور لائٹ چلی آتی ہے جس کے وجہ سے پھر دل نکلتا بیچے نہیں لگی رہتی ہے اب جب لائٹ آتی ہے تھوڑا سکون ملتا ہے تو رات کو ساڑھے بارہ وجہ لائٹ آئی گی رات والے ٹائم میں اور دن میں تو پورے دن دھوپ ہوتی ہے جس کے وجہ سے ہم اپنے کاموں میں بھی لگے رہتے ہیں اور ویڈیو وغیرہ بنانے میں لگے رہتے ہیں تو کمیٹ کا جواب ہم دے نہیں پاتے بہرحال انشاءاللہ ہم کمیٹ کا آپ کا جواب دیا کریں گے آپ کمیٹ کیا کریں اچھے اچھے اور کل میں نے تندیر بھائی کے ویڈیو دیکھیں ما شاء اللہ سے تندیر بھائی کے ویڈیو میں دیکھ رہا تھا بہت اچھی باتیں کیوں انہوں نے کیونکہ ان کا جو کام ہے ان کا جو چینل ہے وہ ویلوگنگ کے حوالے سے ہے نہیں کہ جیسے کہ ہمارا ویلوگنگ ہے تو ویلوگنگ کے حوالے سے چینل ہو ان کا چینل جو ہے ایک اس طریقے سے ہے جیسے کہ ایک ڈاکٹر رکھتا ہے ڈاکٹر کے لگان پہ کلنگنگ پہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے رہے ہیں اور ہم بیمار ہو گئے ہیں یا ہمیں ہمیں کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو ہم ان کے پاس گئے ہیں اور جا کے ہم نے ان سے دعویٰ علاج کروایا اور علاج کروانے کے بعد ہمیں انہیں پھر پیسے دے دیتے ہیں تاکہ ہم نے جو دعویٰ لی ہے تو اس دعویٰ کے پیسے دیے جائیں تو اس طریقے سے انہوں نے اس طرح کا چینل جو بنایا ہے وہ چینل کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم لوگوں کے جو موبائل میں خرابی ہو جاتی ہے چینل میں کوئی مسئلے ہو جاتے ہیں ہنگ ہو جاتے ہیں یا کوئی بھی سیٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کے ان سے اپنے کام کرواتے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے کہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں ان کی جو بھی عجرت جو بھی فیس بنتی ہے وہ ایک محبت میں ایک پیار محبت میں ان سے دی جائے وہ اکثر مانتے نہیں ہیں کسی سے بھی نہیں مانتے بھی پیسے لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی ان کو دیں کیونکہ ہم نے ان سے موبائل پر کام کرایا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں دیں ان کی بات بہت اچھی لگی ہے کہ انہوں نے ایک چینل بنا کے بہت اچھا کرائے کہ یہ تو ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ہمیں ان سے کام کرواتے ہیں اور یہ ہمارے کو ان سے فائدہ ملتا ہے تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جو بھی جائے کریں جو بھی کام کرایا کریں تو انہیں ان کے فیض دے دیا کریں بھلے وہ نہ مانگیں لیکن آپ لوگ دے دیا کریں بس میں اتنی کہنا چاہ رہا تھا اور باقی ابھی دیکھتے ہیں کہ تھوڑی در میں ناشتہ بنتا ہے تو ناشتہ بھی کریں گے بھی ہم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کا امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں کہیں پر بھی رہیں ہمیشہ خوش آباد رہیں آمین ناشتہ کرنے کے بعد آج ہمیں بلکل بھی ٹائم نہیں ملا اس وجہ سے ولوگ بھی نہیں بنائی بس پاپا نے صبحی بنائی تھی اس کے بعد نہیں بنائی پاپا اور بھائی چلے گئے تھے نو نمبر پاپا کو بہت ضروری کام تھا وہاں پر جو کہ ہو چکا ہے پاپا کا وہ مجھے نہیں پتا کہ ہوا ہے یا نہیں لیکن وہاں سے ہو کے آ چکے ہیں پاپا اور بھائی ابھی دونوں کے دونوں آرام کر رہے ہیں کیونکہ باہر اتنی کڑک دھوپ ہو رہی ہے نا باہر جانا بھی آج کل جو ہے مشکل ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے جو ہے پاپا اور بھائی زلدی سے گئے اور زلدی سے آئے ابھی فی الحال دونوں آرام کر رہے ہیں اور میرے بھی سارے گھر کے خام ماشاء اللہ سے ختم ہو چکے ہیں آج میں نے اس سپیڈ میں سارے کام کی ہیں میں نے گھلا جب ایک دفعہ اٹھون گی سارے کام ایک ساتھ ہی ختم کر کے بیٹھوں گی پھر یہ ہوتا ہے کہ سارے کام ایک ساتھ ختم ہو جاتے ہیں تو انڈ میں تائم مل جاتا ہے مجھے فون چلانے کا یا کپڑے سینے کا یا آرام کرنے کا اس وجہ سے میں نے سوچ ہے سارے کام ایک ساتھ ختم کروں گی اس کے بعد جو بھی کرنا ہے وہ کروں گی اور جیسا کہ آپ سب کو بتا ہے ہم پنجاب تو جان نہیں رہے لیکن جو میں نے کپڑے لیے تھے وہ تو سینے لازمی ہیں کیونکہ اید بھی آ رہی ہے تو اید پہ پہن لوں گی ہے اور اگر اید پہ نہیں پہنے زیادہ سوٹ یعنی کہ تین سوٹ لیے ہیں تو اید پہ نہیں پہنے تو اس کے بعد پہن لوں گی لیکن سی کے تو رکھے رہوں گے نا لیکن اید پہ بھی پہننا لازمی ہے کیونکہ اید پہ نیو سوٹ پہننا اچھی بات ہوتی ہے تو وہ بھی سوٹ مجھے سینے ہیں پلحال ابھی تو لائٹ جان دنے والی ہے بس تھوڑی دیر میں میں سوچ رہی ہوں کہ شام میں سوٹ سی لوں گی ابھی جو ہے میں بھائی کے کمرے میں بیٹھ ہی گئے کیونکہ پاپا اور بھائی دوسرے کمرے میں آرام کر رہے ہیں اور میں اپنا فون بھی دوسرے کمرے سے اٹھا کے لیے آئی تھی اور اس فون کی خاصیت یہ ہے کہ اس فون کے والپیپر پہ ہانیہ کی تصویر یا پھر سوہان کی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے ابھی کچھ ٹائم پہلے تک سوہان کی لگی ہوئی تھی پر ابھی ایک ہفتے پہل ہم نے ہانیہ کی لگائی ہے اس میں بہت ساری تصویریں ہانیہ کی اور سوہان کی آپ ہی مجھے بھیجتی رہتی ہوں ان دونوں کی بنا بنا کے اور یہاں میں نے جو ہے پنکھا لگایا ہے کیونکہ یہ پنکھا بہت تھنڈ ہوا پھیکتا ہے اس وجہ سے یہاں یہ پنکھا رکھا ہوتا ہے اور اس کمرے میں جو پنکھا ہے وہ اتنی گرم ہوا پھیکتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کیونکہ چھتو ہماری ایسی ہے جس وجہ سے یہ گرم ہوا پھیکتا ہے لیکن یہ والا پنکھا جو ہے تھن ہوا پھیکتا ہے اور باہر اتنی کڑک دھوپ اور یہ نا یہ دیکھیں آج ہم نے کیا جگار کیا ہے پاپا نے یہ پردہ رسیوں کے ساتھ یہاں باندھا ہوئے ایک رسی یہاں باندھی ہوئی ہے ایک رسی یہاں اور وہ آگے کی طرف کھڑکی کے اوپر بھی ایک پردہ باندھا ہوئے تاکہ اندر کمرے میں دھوپ نہ جائے شام کے وقت اور یہ جو پودے ہیں یہ ابھی فیلحال دھوپ میں رکھے ہیں میں نے کل بھی پانی نہیں دیا تھا انہیں بھول گئی تھی زیادہ رات ہو گئی ت تو رات میں پانی نہیں دیکھتے اس وجہ سے میں نے ڈالا نہیں اب میں اس کو شام میں ڈالوں گی کیونکہ دھوپ میں پانی نہیں ڈالتے بھائی آج تو پھر میں کیا کھانا ہے پاپا تو ہینی اتنی گرمی اور یہ کل بھی کچھ پکایا نہیں تھا جو ابھی بچہ ہو کھا لیں ابھی تو میرے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آرہا گرمی لگ رہی ہے اس ویے سے کھانے کا تیل بھی نہیں کر رہا اور باقی جب پاپا آئیں گے تو پھر پاپا سے پوچھ کے دیکھ لیں گے پاپا کیا بھولتے ہیں ہاں بس دیکھتے ہیں کتنی دیر میں آتے ہیں اور لائٹ بھی چلے گئی اتنی گرمی ہو گئی لائٹ جانے کے بعد بھی اور پاپا کے پاس کول آئیتی آت صبح ہیدر آباد سے کوئی آ رہا ہے ہم سے ملنے کے لیے تو اتنی گرمی ہے چار بجے کے بعد لائٹ پتہ نہیں آئے گی آج یہ نہیں آئے گی لائٹ کی تو پریشانی ہے نا ہاں اندر آپ کو پتہ ہے کمرے میں کتنی گرمی ہو رہی ہوتی ہے تو کیا کریں پاپا تو بول رہے تھے میں بول رہی ہوں کہ باہر سیٹ اپ کر لیتے ہیں کپڑا وپڑا بچھا کے سوفے لگا کے باہر ہی کریں گے بڑا والا کپڑا بچھا لیں گے دو چھوٹے سوفے رکھ دیں گے بہت ہے سافتری جگہ ہو جاتی ہے بیٹھنے کے لیے ہاں بس وہ ہی کریں گے کیونکہ باہر یہ ہے کہ ہوا بھی ہوتی ہے بس ٹھیک ہے بھائی جب ہاں پہ شام میں چھائیں آ جائے گی اس کے بعد ہاں پہ سیٹ اپ کر لیں گے کپڑا بچھا لیں گے سوفے رکھ دیں گے ہاں یہاں سے میں بائیٹ باہر کھڑی کر دوں گا یا سائیڈ پہ کر دوں گا یہاں بڑا شفائی کر کے بڑا کپڑا بچھا لیں گے اور ادھر سامنے دو چھوٹے لگا دوں گا ہاں یہ ٹھیک ہے کیونکہ اندر بہت گرمی ہوتی ہے اور باہر یہ ہے کہ ہوا ہوتی ہے تو سکون سے بیٹھیں گے ابھی ابھی پاپا نے اور میں نے یہ باہر سین میں کپڑا بچھا ہے اور دو سوفے بھی رکھیں پتہ نہیں کون آ رہا ہے پاپا نے بولا کہ کوئی آنے والے فڈا فڈسے یہ کپڑا بچھاتے ہیں اور سوفے رکھتے ہیں پاپا کون آئے گا ہاں دراصل آ رہے ہیں یوٹیوبر آ رہے ہیں کوئی اچھا اور آ بھی رہے ہیں کافی دور سے ان کا تو کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ آ رہے ہیں حیدر آباد سے اب حیدر آباد سے پانی وہ ڈائرے یہاں پر آئیں گے یا حیدر آباد سے وہ کرانچی میں اپنے کسی عزیز کے پاس یا کسی رشتہ دار کے پاس سے ہوتے ہوتے ہوئے آئے ہوں گے ہو سکتا ہے دوپہر میں آئے ہوں وہاں پر اور وہاں دوپہر کے بعد اب یہاں پر شام میں اب ہمارے پاس آ رہے ہیں بس یہ پانچ منٹ لگیں گے یہاں قریب میں پہنچ گئے ابھی آئے ہیں ہمارے گھر مہمان اور سامنے بیٹھی ہوئی ہیں انٹی اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انکل یہ رہے پاپا اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک ہوں آپ سنائے آپ کیسی ہیں اور آنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو آپ کو راستہ بھول گئے تھے ہاں راستہ بہت لمبا ہے نا سل میں سو جائے سب بھول جاتے ہیں اکثر پوچھ پوچھ کے آتے ہیں ہم تو انتظار کر رہے تھے کافی ٹائم سے کیونکہ آپ نے ٹائم دیا تھا چار بجے ساڑھے تین بجے کال کی تھی کہ ہم پانچ بجے پہنچائیں لیکن آپ ہماری گاڑی خراب ہو گئے راستہ بھول گے آگے چلے گے اس وجہ سے نہیں لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو گیا چلے آپ اچھا ہوا کہ اجالے میں آگئے ہیں ہم بھی اچھا رہے جلد سے جلد پہنچائیں کیونکہ لیڈ بھی گئی بھی ہے اندھیرہ ہو جائے گا پھر بات نہیں اور بھائی صاحب اس میں آئے تو بھائی صاحب تو خیر آئیں گے نہیں ویڈیو میں چلے کوئی نہیں کوئی ہوتے ہیں کہ ویڈیو میں آتے ہوئے اچھا سمجھتے ہیں کوئی سمجھتے ہیں کہ نئی چہرہ عجیب سا لگتا ہے کسی کو کوئی بات نہیں انشاءاللہ لیکن آئیں گے ضرور ایک نئے گے نہیں یہ مجھے سپورٹ کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو جو ہے مجھے کہتے ہیں اسے شوق کے اسے یعنی کہ اپنے حالات بھی خراب ہیں اس وجہ سے ان کو ضرورتیں بھی پوری کرنی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہ کرو میں خود کروں گا پر آگے کوئی مسئلہ ہی نہیں بنتا ہے کوئی بھی نہیں یعنی کہ کوئی رستان ہی نکلتا ہے تو مجبوری سے میں بھی یوٹیوب پہ آئی ہوں پھر ابھی یہ مجھے سپورٹ کر رہا ہے چلتا وہاں کاروبار ٹھپ ہو گیا جیسے حالات خراب ہوتے چاروں طرف سے ہوتے ہیں اور جب حالات صحیح ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ چاروں طرف سے رستے پہتے ہیں اگر آپ تو اپنے کام کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کے ساتھ آپ کے وائف کر رہی ہیں تو کیا پتا ان کے ذریعے اور آگے کے حالات کر رہے ہیں میں نے کبھی نہیں رکا یہ کام نہیں بس سپورٹ کرتا ہوں آپ کے سپورٹ رہی گی نا یہ سپورٹ ہی میری میں کہتے ہیں مجھے اس میں دلچسپ ہی نہیں ہے آپ مجھے یہ بولا ہی نہیں کرو آپ خود کرو میں خود کرتا ہوں یہ کچھ بھی کوئی سپورٹ نہیں کرتا ہاں بس دیکھتے ہیں چک کرتے ہیں ادھر آئیوں لے کر آئیں پہلے نہیں جانا سوچ لو لوگوں کو سب کو پتائے کہ میں نے اپنی پچھلی کئی ویڈیوز میں میں نے تمام یوٹیوبرز کو کہاوا ہے کہ آپ لوگ ہم سے مل سکتے ہیں آ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے پاس آئے ہیں یوٹیوبر اور یہ کرانچی کے نہیں ہیں یہ آئے ہیں ہیدر آباد سے ان کا تعریف یہ ہے ہیدر آباد سے اس لئے کرانا لازمی تھا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہیدر آباد سے کرانچی آئے ہیں یہ دراصل آئے ہیں ہیدر آباد سے ڈائریک ہم میرے گھر پر نہیں آئے ہیں پہلے آئے ہیں اپنے رسلداروں کے کرانچی میں ان کے اپنے عزیز رسلہ رہتے ہیں یہ کل شام میں یہاں پہنچے تھے اور آج دوپہر کے بعد انہوں نے میرے صحیح راپتہ کیا تو یہاں کراچی پہنچنے کے بعد میرے پاس آ چکے ہیں تو یہ میرے پاس آ گئے تھے چھ بجے اور ابھی ہمارے ساتھ بیٹھے میں کافی دیر ہو چکی ہے دعا سلام بھی ہو گئی ہے اور جو ہم نے ان سے گفتگو اور باتچیت کرنی تھی وہ بھی ہو چکی ہے تو ان کا ایک چینل ہے اور ان کے بھائی ساتھ تو ہیں چینل پہ آتے نہیں ہیں لیکن انشاءاللہ آئیں گے ضرور جب یہ ان کا ارادہ ہوگا ایک دن ایک دن آئیں گے ان کے چینل کا نام ہے ڈیلی کھناچی ولوگز اور آپ ان کے چینل پہ جائیں ان کے چینل کو سپورٹ کریں بہت ہی اچھی اچھی ویڈیوز بناتی ہیں اپنی محنت کردیوں اس چینل پہ بس آپ سب کی سپورٹ چاہیئے انہیں اور آپ پیل جائیں گے ان کے چینل پہ ویڈیوز دیکھیں گا اور سپورٹ کیجئے گا میروانی جیسا آپ کی سپورٹ کرنے کی نحات کیلئے آپ اپنے چینل کے حوالے سے اگر کچھ پیغام دینا چاہ رہے ہو بس یہ ہی کہوں گی کہ کسی مجبوری کے تحت ہم نے یہ چینل بنایا ہے اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرو تاکہ ہم جو کام کہہ دیں اس وقت رات بھی کافی زیادہ ہو چکی ہے اور ہمارے جو مہمان آئے ہوئے تھے سات بجے کا اور ہم نے کہا تھا کہ آپ لوگ رک جائیے لیکن انہیں جانا تھا کافی دور کیونکہ اس علاقے میں وہ پہلی دفعہ آئے تھے اور انہیں ڈر تھا کہ راستے میں کہیں راستہ نہ بھول جائیں جن کی وجہ سے انہیں جانا پڑ گیا بہرحال وہ جا چکے ہیں اور ابھی اس وقت کرتے ہیں ہم رات کا کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے کیونکہ نیہاں ابھی گئی ہوئے کچھن میں اور رات کا پکا رہی ہے اس کے بعد پھر میں بھی ہلپ کرتا ہوں کیونکہ روٹیو اگرہ پکانی ہے تیم زیادہ ہوتا جا رہا ہے پھر لائٹ بھی چلی آتی ہے ابھی تو خیل لائٹ آ رہی ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا اجالہ ہے لیکن ابھی لائٹ چلی آئے گی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا امید کرتے ہیں کہ آج کی جو ویلوگ ہے آپ کو پسند آئی ہوئے گی اور جن لوگوں نے ابھی تلک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیس سبسکرائب کر دیجئے تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایک نیکس ویڈیو میں جب تلک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ